برگہ سالت مہار صدر اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدہ سہائی کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور مغرب کی نماز یہیں پر باجع ماد آدھا کی جائے گی کچھ روح کچھ روح فکر ہوتی ہے وقت ہو جائے تو بہت زیادہ الجنگ کا شکار ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ہم سب یہاں پر نماز باجمات ادا کریں گے وقت بہت مختصر ہے اور جب بھی کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ جب ٹائم ذرا آؤٹ ہو جائے میں فیلکہ شیدور ڈسٹرپ ہو جائے تو زیادہ قربانی اور عیسار کومپیر کو ہی کرنی پڑتی ہے اور میں تو ہوں ہی سابری اور قرآن نے کہا بے شک اللہ سابریوں کے ساتھ ہے حضرت میں نے غضرت تو نہیں کہا میں نے اس معنی میں لیا کہ صبر کرنے والا سابری ہے نا سابر ہے تو سابریوں کے ساتھ ہے بہرحال میں حاضر ہوں اگر ایسا موقع ہوتا تو بہت ذہن میں تھا کہ کیا کیا پڑھیں لیکن اب موقع ایسا ہے آپ تھکے تو نہیں ہیں نا تھکے تو نہیں ہیں ہاتھ کھڑا کریں جو تھکے ہیں میں نعرہ لگاتا ہوں پتا چلے کہ کون کون زندہ نبی کی میں فلم میں زندہ بیٹھا ہے اور چلیں ایسے موقع آتے ہیں کوئی بات نہیں میرے دس منٹ کم ہو جائیں کوئی ایسی بات نہیں ہے ذکر تو یہ ایک منٹ کا بھی اگر وہاں قبول ہو جائے تو وہ بات بن جاتی ہے اس کے لیے وقت کی کہہ نہیں ہوتی کام وقت میں بھی زیادہ عقیدت سے پڑھا اور سنا جا سکتا ہے ایسا ممکن نہیں ہے کہ دن ہاتھ میں آؤں اور علامہ بدل قادری صاحب جت کا میں مردہ ہوں ان کا کلام نہ پڑھوں یہ میں نے وعدہ بھی کیا تھا آج بہت احتمام سے نہیں لیکن بہرحال ایفائے اہد کے دور پر یہ کلام میں نے انتخاب کیا ہے یہ باب جبریل میں سے انتخاب کیا جس کا عنوان قربان گیا جو اس کی ردیف ہے اس پر لکھا ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کا عنوان نسخہ تسخیر کر دوں نسخہ تسخیر یہ حضرت کا کلام اس کے چند اشار اور پھر ورفانہ لکھا ذکر کے چند اشار کہ دل وہی دل ہے جو آقا تمہیں پہچان گیا دل وہی دل ہے جو آقا تمہیں پہچان گیا ہے وہ مومن جو تمہیں جان گیا مان گیا ہے وہ مومن جو تمہیں جان گیا مان گیا اور سر وہی سر ہے کہ جس سر میں ہے سودا تیرا ہے وہ دانا جو تیرے قدموں پہ قربان گیا ہے ہے وہ دانا جو تیرے قدموں پہ قربان گیا ہے اور ورا فانہ لکھا ذکر کا جسے درک نہ تھا درک ادراک سے ورا فانہ لکھا ذکر کا جسے درک نہ تھا لاکھ آلم ہو مگر دہر سے نازان گیا لاکھ آلم ہو مگر دہر سے نازان گیا اور بد دہا والے کے جنبوں پہ جو شیدہ نہ ہوا بد دہا والے کے جنبوں پہ جو شیدہ نہ ہوا گو کے آقل تھا صدح سوس کے انجان گیا ان کی جس شخص نے ایک ذرہ بھی گستاخی کی یہ وہ شیر ہے جس کے لیے میں نے اس کناس کو عنوان جسارت کی ہے نسخہ تسخیر رکھنے کے لیے کہ ان کی جس شخص نے ایک ذرہ بھی گستاخی کی ان کی جس شخص نے ایک ذرہ بھی گستاخی کی یہ سمجھ لو کہ اس انسان کا ایمان گیا یہ سمجھ لو کہ اس انسان کا ایمان گیا اور اس کے خاروں کے بہشتوں نے لیے ہیں وہ سے تغضل بشیر اس کے خاروں کے بہشتوں نے لیے ہیں وہ سے جس بیابان سے میرا سید و سلطان گیا جس بیابان سے میرا سید و سلطان گیا شاہِ بغداد کی خوشبو ملی شیروں میں تیرے 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 بغداد عالم میں تیرا رازِ نحان جان گیا دل وہی دل ہے جو آپ کا تمہیں پہچان گیا ہے وہ قومن جو تمہیں جان گیا مان گیا ایک پنجابی کا مقالمہ اور اس کے بعد ایک کلام غرفانہ نے قضل کا ذکر یہ پنجابی کلام نقشہ پینچا ہے شاہِ نے قیامت کے دن کا جب سب اکٹھے تھے میں بھی آپ بھی سب اکٹھے ہوں گے ایک گناہگار رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے کچھ عرص کرتا ہے اور رب کی بارگاہ سے اسے جواب آتا ہے اب یہ پنجابی آپ سب سمجھنے والے ہیں سب سمجھتے ہیں نہیں بھی سمجھیں تو آسان پنجابی ہے اتنی آسان ہے یہ پنجابی شہر کہ کراچی میں میمن حضرات مجھ سے پنجابی اشار کی فرمائش کرتے ہیں اب آپ سمجھ لیجئے اب سمجھ لیجئے کہ یہ کتنے آسان ہے اور اس حباظ بھئی دو تین دن سے مجھے کہہ رہے تھے پڑھنے کے لیے آج موقع ہے تیری بارگاہ ایز دی وچ مولا نال ادب دے ارس سمان دکا گناہگار کہتا ہے تیری بارگاہ ایز دی وچ مولا اب یہ ایک ہی آدمی کو سمجھ آیا ہے سمان رضا آپ کہیں گے تو پھرچ میں کہا میں نے تو پھرچ کی تیری بارگاہ ایز دی وچ مولا نال ادب دے ارس سمان لگا کری گل تیرے تو میری لکی ہوئیے بار بار کی میں کوئی آزمان لگائیں کری گل تیرے تو میری لکی ہوئیے بار بار کی میں کوئی آزمان لگائیں اور میرے ایبان تو تے جان گئیے کیڑے ایب میں تیتھوں چھپان لگا صرف ایس لئی گناہگارہ میں کٹھے کر مخلوق لوں تسنائیں حشر کا میلان ہے صرف ایس لئی گناہگارہ میں کٹھے کر مخلوق لوں تسنائیں شرم سار میں ہوں گا بچ محشر دیکھ نہیں فرشتیاں حسنا ہیں صوفی صاحب بے ساختہ پکار اٹھتا ہے شاید جیسی آج کی نبیت میں بے ساختگی ہے ایسی ہی بے ساختگی کا مظاہرہ اس عاشق نے بھی کہا اور یہ بے ساختگی عشق کی علامت ہے عشق کی علامت ہے کہا پڑا جان دے کی حساب کرنے ہیں پڑا جان دے کی حساب کرنے ہیں می دامت تا فیر جو بسنائیں اور کئی حشر دے بچنا نشر مولا کڑا ازگر میں تیرے تو نسنائیں پڑا جان دے کی حساب کرنائیں می دامت تا فیر جو بسنائیں اور کئی حشر دے بچنا نشر مولا کڑا ازگر میں تیرے تو نسنائیں یہ گناہگار عرض کر چکا حلی صاحب رب کا جواب آتا ہے اور وہ جواب سنئے اور ایمان تازہ کیجئے یہاں سبحان اللہ کی صداس اور نالے اب بنتے ہیں رب کوئے گا شائرہ چلے آؤ کٹھا کی تانی تانو میزان لئی رب کوئے گا شائرہ چلے آؤ کٹھا کی تانی تانو میزان لئی نہ رکو لئی نہ سجود لئی نہ زکاة صلاة ازان لئی اور استقبال کرن میں تیس ستے آئے تانو اپنے عربی مہمان لئی آخیر میں اپنی حاضری کا یہ کلام کہ الحمدللہ جہاں بھی گیا اسی کلام کو شورت ملی اور یہ میں نے ہر بیفر میں کہوں بیش پڑھا محبت کے ساتھ مل کر پڑھئے گا شباز بھائی میرے ساتھ پڑھیں گے محبت کے ساتھ پڑھیں گے